ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل فرنڈز دیکھے گا بالوں کا رنگ بدلنا سامانے ہے جیسا کی لوگوں کی عمر بڑھتی ہے لیکن سفید بال جیون میں لگ بھگ کسی بھی سمیں دکھائی دے سکتے ہیں اب دیکھے گا فرنڈز کشور اور لوگوں میں لگ بھگ ٹوئنٹی کی عمر میں ہی اگر بال سفید دکھائی دے رہے ہیں تو میلینن کے کارن ہوتا ہے یہ میلینن ہماری توجہ کے رنگ کو بھی گورا اور کالا بناتا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کھان پان کیسا ہے آپ جہاں رہ رہے ہیں واتاورن کیسا ہے دیکھے گا فرنڈز والوں کے سفید ہونے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں بالوں میں تین نہ لگانا، خراب گڑ وقتہ کے کارن یا ادھیک کیمیکل، یوکت، سابون اور شیمپو کا پریوگ بھی آپ کے بالوں کو تیجی سے سفید کر سکتا ہے کافی لوگوں میں ایسے میں بال سفید ہونے کی انوانشک کارن بھی بال اڑنے یا سفید ہونے کی بیماری ہے تو ایک مکھے کارن یہ بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں گا، ادھیک سمیہ تک جکھام رہنے کا کارن بھی ہو سکتا ہے اور تھائرڈ گرنٹی سے بال سفید ہونے کا کارن ہو سکتا ہے فرنڈز آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو پوشٹک آہا لینا ہے ادھیک ماترہ میں فاسٹ فوڈ کھانے سے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں تیجی سے تو فاسٹ فوڈ کو آپ کو چھوڑنا ہوگا اور جو میں آپ سے ریمڈی شیئر کرتی ہوں وہ آپ استعمال کریں گے تو بال تیجی سے آپ کے کالے کریں گے دو چمچ میں نے ہاں پہ لیا ہے سرسو کا تیل اور ایک چمچ لیا ہے کیسٹو روئل اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک لینی ہے آئرن کی کڑھائی اور ان دونوں اوئلوں کو آپ اس آئرن کی کڑھائی میں ڈال دیجئے اب آئرن کی کڑھائی ہنکہ آپ کو پہلے سم گیس پہ گرم کلینی ہے اچھے سے اور اچھے سے گرم کرنے کے لاتے گیس کا فلم بند کر دینا ہے ہمیں تیل کو پکانا نہیں ہے اور ہمیں صرف گرم آئرن کی کڑھائی میں ہی تیل کو ڈال دینا ہے دھیانکہ کا آئرن کی کڑھائی اچھے سے گرم ہونے چاہی تب ہی جو یہ تیل ہے آپ کو پکانے نہیں ہیں بلکل بس اس میں ڈال کر آپ کو چھوڑ دینا ہے آئرن کی کڑھائی میں جب آپ تیل ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے یہ ہیٹ پکڑ لے گا آپ دیکھ رہے ہیں گرم آئرن کی کڑھائی ہے تو دو سے تین منٹ بعد اس طریقے کا آئل ہمارا بن جائے گا اب اس آئل میں ہم جو ہے انگیرین ایڈ گھنے سٹارٹ کریں گے میں لوکی کا پوڈر اس میں ڈال لیوں کیونکہ لوکی یا توری اگر ہم دونوں کا یوز کرتے ہیں تو ہمارے بال تیجی سے کالے بنتے ہیں ہمارے بالوں میں جو ہے پوشٹک تھا پوستی ہمارے بال جو ہے کالے گھنے چمکدار بنتے ہیں لوکی اور توری دونوں بہت زیادہ فائدے بند ہیں ہمارے بالوں کو کالا کرنے کے لیے آپ چاہیں تو لوکی گھس کر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کا بھی آئل ریڈی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں لے رہی ہوں کلرلیس ہینا آپ چاہیں تو ہینا کو اسکیپ کر سکتے ہیں ہینا کی جگہ آپ کو بھرنگ راج کا پوڈر ڈال دینا ہے نہیں تو آپ بھرمی پوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس میں اگر رنگ چاہتے ہیں بالوں میں تو آپ اس میں ہینا ایڈ کر سکتے ہیں اب دیکھیں گے فرینڈس اب اسے اچھے سے آپ کو مکس کر دینا اب اس آئرن کی کڑھائی میں آپ کو دو سے تین منٹ اس طریقے سے ہی رکھا اسے چھوڑ دینا ہے آپ دیکھیں گا فرینڈس جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو یہ بالوں میں لگانے کے لیے بلکل ریڈی ہو جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے رات میں آپ کو اسے بالوں میں لگا لینا ہے اور میں نے اس میں ہاف ٹیول اسپون آملا پوڈر بھی اٹھ کیا ہے آپ چاہیں تو اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ بینیفیشل کیونکہ وٹامین سی ہوتا ہے آملا میں آملا ہمارے ملینن کو بوشٹ کر دی ہے تو آپ کو اسے اچھے سے ڈال کر مکس کر دینا اگر آپ کے پاس آملا پوڈر نہیں ہے کل میرے پاس ایک کمنٹ آیا تھا کہ میں ہم کون کون سے انگیرین کو لے لے تو آپ یہ انگیرین جو ہے لے سکتے ہیں اگر آپ کی ٹھلٹی سے کم کی ایز ہے تو آپ اس میں مہنڈی کو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں آپ لوکی یا توری جو ہے گھر میں کا دکس کی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو آپ کو کیا کرنا ہے اوہر نائٹ کے لیے پڑا چھوڑ دیجئے آئل کے اندر اور آئل کو پانچ منٹ آپ کو پکا لینا ہے اس کے بعد ہی آپ کو اسٹین آؤٹ کرنا ہے کہ آپ اس آئل کو ہلکا وام لگائیں گے ان کی ہلکا گنگونا آپ رات میں بھی اسے لگا کر بالوں میں چھوڑ سکتے ہیں یا پھر صبح موننگ میں آپ بالوں کی آئلنگ کر سکتے ہیں اور اسے کم سے کم دو گھنٹہ آج سے تین گھنٹہ اپنے بالوں میں آپ کو چھوڑنا تاکہ ملینن آپ کا بوشٹ ہو ملینن بوشٹ ہوگا سفید بال تیجی سے کالے ہوں گے آپ کے گھنے بنیں گے اور چمکدار بنیں گے آپ کلر چاہتے ہیں تو اس میں آپ انڈی کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ مہندی اور انڈی کو دونوں مل کر ہی آپ کے سفید بالوں کو رنگ دینے کا کام کرتا ہے اگر رنگ چاہتے ہیں تو دو سے تین پروڈکٹ ایسے ہیں جو بالوں میں رنگ دیتے ہیں جیسے کی ہینہ ہو گیا یعنی کہ مہندی ہو گئی انڈی کو ہو گیا اور کالا کتھا ہو گئے یہ تین چار چیزیں جو ہیں اور جو ہیں لوہ پاورڈر بھی آپ کے بالوں کو کالا کرتا ہے یہ سب چیزیں مل کر آپ کے سفید بالوں کو جڑ سے کالا کرتی ہیں جو رنگ دینے کا کام کرتا ہے اگر ملینن کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بھرنگ راج بھرمی پاورڈر آمولا یہ چیزیں آپ کے بالوں کو تیجی سے کالا کرتی ہیں تیجی سے ملینن کو بوشٹ کرتی ہیں دو دن کے بعد ہی ہیئر میں آپ کو مائل شیمپو استعمال کرنا ای ہوپ آپ کو ویڈیو ریمڈی جان کریں اچھی لوگوں میں شیئر کرتے ہیں